آج کے اس وڈیو میں ہم عثمانیہ ملت کے 27 سلطان سلطان مصطفیٰ سلس جن کے مصطفیٰ ٹوکی ایسٹی کا پار سکس آپ کے ساتھ شہر کرے گے ناظرین آج کے اس وڈیو میں ہم روز کے ساتھ اعلان جنگ کے بعد ہونے والی عثمانی جائزوں کی بروادی اور حسن کی احرد انگیز کامیبے کے حوالے سے بات کرے گے ناظرین سابقہ اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے ساتھ موریہ مہروز کی شکست اور آپ کے ساتھ امین باشا کے نیالی کیسٹری آپ کے ساتھ شہر کی تھی ناظرین امین باشا کے نیالی ثابت ہونے پر مصطفیٰ دوم نے اسے محضور کر کے واپس بلا لیا اور پھر 1768 میں اسے قتل کر دیا ناظرین آج کے اس وڈیو میں ہم عثمانی جائزوں کی بروادی کی حوالے سے بات کرے گے ناظرین وڈیو کا بغیرہ حقاظ کرنے سے پہلے میں آپ سے التماز کرتا ہوں کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیں ناظرین عثمانی بیڑا شکست کے بعد شمسہ یہ چھوٹے سے بندرگاہ میں گزر ہوا جہاں روسی امیر نے اس کا مواصرہ کر لیا آل فرسٹان ایک انگریز افسر تھا جس کے خدمات روسیہ حاصل کریں تھیں اس کے علاوہ آدھ بھی متعدد انگریز روسی بیڑا کا ذمہ دار اودو بار محمود تھے انہی میں سے ایک نینجس کا نام ڈکڈیل تھا آل فرسٹان اور دوسرے انگریز افسر گریگ کے مشورہ سے عثمانی بیڑا کو برباد کر دینے کی ایک نیا ترطیب اختیار کی وہ اپنے جاز کو لے کر ششمہ کی بندرگاہ میں داخل ہوا جہاں عثمانی جاز ایک دوسرے سے ملے ہوئے مصورت کھڑے تھے اور جب ان کے قریب پہنچ گیا تو ایک جاز میں آگ لگا دی آگ لگنے سے قبل ان جازوں کے تمام روسی سوائی اپنی جان بچانے کے لیے پانے میں کوت پڑے تھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیا لے گئے دھکڈیل نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر عثمانی بیڑا کے ایک جاز میں آگ لگا دی یہ آگ فورا نہیں یہ دوسرے جازوں تک پھیل گئے اور چونکہ بندر کا کے تنگ انہیں کی وجہ سے تمام جاز پاس ہی پاس کڑے ہوئے تھے اس لیے پورا بیڑا دیکھتے دیکھتے جل کر برباد ہو گیا ناظرین صرف ایک جاز باقی رہ گیا جسے روسیوں نے گرفتار کر لیا پھر شمد سے گئے شہر کی لاعات اور کھنا پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا دیگر بیور اس کے بعد الیفیسٹان نے چاہ کے روسی بیڑا کے ساتھ فاران درہ دانی آل کو روانہ ہو جائے اور بیر مار مورا میں داخل ہو کر کسٹنٹونیا پر گولہ باری شروع کر دے لیکن اور لوف نے اس تجویز پر عمل کرنے میں پاس و پیش آتا خیر کی پرکو نے اس کی اطلاع پاتے ہی درہ دانی آل کے دونوں سائلوں پر دو دو تو کھانے آمنے سامنے نصاب کر دیا اور اس مرچہ بندے کے بعد دھرست اجازوں کے لیے درہ دانی آل میں داخل ہونا نامکوین ہو گیا ناظرین آگے ہم بات کرتے ہیں امیر باشا کی نیلے ثابت ہونے کے بعد نیس سدری آزم حسن کی عیرت حیرت انگیز کامیابی کی حوالے سے ایڈر سے مایوس ہو کر اولوف پروسی بیٹا کے ساتھ جزیر لیموس پونچ اور وہاں اپنی فاتھیوں اتر کر جزیرہ کی خاص قلعہ کا مواصرہ کر لیا دو ماہ کے مواصرہ کے بعد قلعہ کے ترکی دستہ نے بہت شرائر پر اتھیار ڈال دیئے یہ نہ منظور کیا لیکن اس درمیان میں اچھا حسن الجزیری نے بابی علی سے اس بات کی اجازت حاصل کر لی کہ قسطنطنیہ کے چار آزار باشوں کی اقفاج مرسب کر کے لیموس کو روسی پنجہ سے چھڑا لینے کی کچھ کریں جب اس نے کہا گیا جب اس سے کہا گیا کہ ایسی فات یہ موئم کھڑنا ہو سکے گی یعنی کی کامیاب نہ ہو سکے گی تو اس نے جوا دیا کہ اگر حاملہ نکام رہا تو بھی اس سے اتنا خیدہ ضرور ہوگا کہ دارل سلطنات کے بعد معاشر میں چار آزار کی کمی ہو جائے گی۔ چنانچہ دس اکتوبر ستارہ سو ستر کو علی مسوہ اس عجیب الفریفات کے ساتھ لیموس کے مشک کی سل پر اتر کر اس نماز رکنے والوں پر اچانک حملہ کر دیا۔ روسیوں کا اکثر اکثر حصہ قتل ہو گیا۔ بکیا اپنی جان لے کر بھاگا اور جہازوں پر سوار کر فاران روانہ ہو گیا۔ اس مہین کی حیرت انگیز کامیابی کے بعد سلطان مصطفیٰ دوم نے حسین حسین کو اس منی بیریہ کا قبودان پاشم کر رہ کیا۔ حسین نے ایک تازہ بیڑا متتب کر کے چند ہی روز کے بعد بند مڈ ریسو کے قریب روسی بیڑا کو پھر شکرت دی اور لوگ کو مجبورا اپنی جازب لے کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ ناظرین یہ تھی حسین کی عرد انگیز کامیابی اور زاند کی دوت۔ ناظرین آگے ہم بات کرتے ہیں علی بیگ کی بقاوت کے حوالے سے۔ اس وقت جب روسیہ روس علانہ جنگ کر رہا تھا تو ساتھ ہی اس وقت مصر شام بقاوت برپا تھی۔ یہ تمام جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ سابقے اپسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ شرک کی کہ روس نے شروع میں چار پانچ فاجدستے روانہ کیا تھے۔ ان میں سے ایک فاجدستہ مصر میں بھی روانہ کیا تھا۔ آگر لوگ نے باقی محمد لکتوں کے سردار علی بیگ کی مدد کے لیے چارہزار روسیہ فاجد سپاہ شام میں اتارے۔ اکہ کی حامل شیخ طہر نے بھی علی بیگ کا ساتھ دیا۔ چنانچہ شیخ طہر اور روسیہ فاجدستہ اس نے گزوہ بیت المقدس یافہ دمیش کے بغیرہ شام کے متعدد بڑے شرب پر قبضہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد انیاطولیہ پر بھی حملہ آور ہو۔ لیکن مصر کے ایک مملوک امیر ابو زعب نے جو علی بیگ عزیز تھا خود اس کے خلاف بھگاوت کر دی جس کے مقابلہ میں علی بیگ کو مجھے مصر واپس جانا پڑا۔ علی بیگ کو شکست ہوئی اور وہ ماں اپنے چار سو روسی مددگاروں کے ساتھ مارا گیا۔ ابو زعب نے علی بیگ اور روسی امراہ کے سار کارڈ کر کو سنتنیاں بھیج دیئے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں نئی اپیسوڈ میں تب تک اللہ آکے۔